موسیقی خداون کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام میں سب سے پہلے تیہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں نیشنل نیوز چینل کا ان کی پوری ٹیم کا اور خاص طور پر بابر بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں آمین میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہوں کی معافی آئے ہم خداون کے زندہ پا کلام اسے دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا آٹھ واپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ہم پڑیں گے خداون کے پا کلام میں یوں لکھا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بازشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مقدلینی کہلاتی تھی جس میں سے ساتھ بدروحیں نکلی تھی اور یوانہ اور حیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سزینہ اور بتیری اور عورتیں بھی تھی جو اپنے مال سے ان کی حدمت کرتی تھی پا کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو خدا کا شکر ہو میرے عزیزو میرا آج کا جو کلام ہے وہ ان بہنوں کے بارے میں بھائیوں کے بارے میں بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ ایسے گلتیاں خطائیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور خدا کے آگے جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے خدا کی عبادت کریں ہم کیسے چرچ میں جائیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں ہمیں بہت سی گلتیاں خطائیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے وہ شیئر کریں اگر ہم کسی کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کریں گے تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا لیکن میرے عزیزو ایک واحد ہستی جو ہے وہ موجود ہے یعنی خداون یسو المسی جو اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا بلکہ اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے ہالیلویا اسی طرح ہم خداون کے زندہ پاکلام میں سے دیکھتے ہیں جس طرح لکھا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا یعنی خداون یسو المسی منادی کے تھوڑے عرصہ میں تھے تو انہوں نے ازادی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں تمہارا بہشاہ ہوں میں تمہارا نجات دہندہ ہوں ہالیلویا اسی طرح خداون یسو المسی شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر منادی کرتے تھے دور دراز علاقوں میں جا کر جو تھے وہ منادی کرتے تھے پہاڑوں پر جا کر جنگلوں میں جا کر منادی کرتے تھے اور بعض دفعہ کچھ لوگ جو تھے وہ انہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیتے تھے اور بعض دفعہ نہیں دیتے تھے اور وہ اپنے لوگوں کے لیے دن رات دعا کیا کرتے تھے اور ہمت نہیں ہارتے تھے جس طرح خدا کے پاکلام میں مقدس لوکا اس کا اٹھارہ باپ اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا اسی طرح خداون یسو المسی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ میرے جو بیٹے اور بیٹیاں بھٹکے ہوئے ہیں وہ میرے حضور میں آئیں میرے آگے جھوکے اور میری عبادت کریں اسی طرح خداون کے بارہ شگیرد بھی جو تھے وہ ان کے ساتھ مل کر منادی کرتے تھے خداون کے پاکلام میں ہمیں بہت سی مردوں کا اور عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن میں بہت زیادہ بری روحیں تھی جنہوں نے بری روحوں سے اور بیماریوں سے نجات پائی تھی اور سب سے پہلے نمبر پر مریم مقدلینی تھی مریم مقدلینی اس زمانہ میں بہت ہی ناپاک عورت تھی لوگ جو تھے وہ اسے بہت ہی بری نظر سے دیکھتے تھے خداون یسول مسیح ایک حجوم میں کھڑے تھے تو فقی اور فریسیوں نے مریم مقدلینی سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بہکاؤ اسے اپنی طرف راگب کرو لیکن مریم مقدلینی یہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے پاس میں جانے کو ہوں وہ تو ایک پاک روح ہے وہ تو نجات دہندہ ہے حالیلویہ اور جیسے ہی وہ ایک ایک قدم خداون یسول مسیح کی طرف بڑا رہی تھی تو وہ پاک ہوتی جا رہی تھی اور اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جیسے ہی وہ خداون یسول مسیح کے قریب پہنچی تو یسو کے قدموں میں جا کے گر پڑی اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگی اور میرے اس نے اپنے آنسوں سے یسو کے پاؤں دھوئے اور اپنے سر کے بالوں سے یسو کے پاؤں کو صاف کیا اور میرے عزیزوں اس وقت خداون یسول مسیح نے اسے کیا کہا کہ جا تیرے گناہ ماف ہوئے حالیلویہ میرے عزیزوں میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ تو ہمیں ماف کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ میرے حضور میں آئیں میرے آگے جھکیں میری عبادت کریں میرے نام کو عزت اور جلال دیں جس طرح مریم مقدلینی اس زمانے میں بہت ہی ناپاک عورت تھی لیکن جب وہ خداون یسول مسیح کے پاس پہنچی تو خداون نے اس کے گناہوں کو ماف کیا اسی طرح مریم مقدلینی وہ عورت تھی جس میں سے سات بدروحے جو تھی وہ نکلی تھی اس میں کوئی جین نہیں تھے اس میں کوئی جنات نہیں تھی اس میں سات ایسی بری روحے تھی جس میں سب سے بڑھ کر اس میں ناپاکی تھی بدی تھی گناہ تھا گرور تھا تکبر تھا اور بھی بہت سی ایسی جو تھی سات بدروحے اس سے اس نے نجات پائی تھی اور پھر وہ خدا کی شگیرد بن گئی اور یسو کے ساتھ مل کر منادی کرنا شروع کر دی اسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے خادمین ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور انہی لوگوں تک جو ہے وہ محدود رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے گھروں میں ایونٹس کرواتے ہیں شکر گزاریاں کرواتے ہیں اور صرف انہی لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں لیکن میرے عزیزو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسے ایڈیز ہیں جہاں پر بہت زیادہ گناہ ہے بدی ہے لیکن کیا ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداون ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداون ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور انہیں رہے راست پر لے کر آئے کچھ ایسے خادمین ہیں میں نے خود جو ہے وہ ان سے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے رہنا ہی ایسے ہے یہ لوگ تبدیل ہی نہیں ہو سکتے لیکن میرے عزیزو ہمیں ان کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ خدا تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اپنے پاس بلانے کی قدرت رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ میرے قریب آئے جس طرح مقدس یکوب اس کے پانچ باپ اور اس کی سولہ آیت میں یوں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو خداون جو ہے وہ ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا جب ہم اس سے مانگے گے تو وہ ہمارے لیے تمام بند راستوں کو کھولے گا اسمان کے دروازوں کو ہمارے لیے جو ہے وہ کھول ڈالے گا حالیلویہ اسی طرح میں دنیاوی ایک مثال جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دو نوجوانوں کے بارے میں کہ دو نوجوانوں میں گفتگو جو تھی وہ ہو رہی تھی ان میں سے ایک نوجوان جو تھا وہ سلون کا کام کرتا تھا یعنی کہ کٹنگ کا کام کرتا تھا اور دوسرا نوجوان جو تھا وہ اس کے پاس آیا اور ان دونوں میں بحث و تقرار جو تھا وہ ہو رہا تھا اور جو سلون کا لڑکا تھا کٹنگ کرنے والا لڑکا تھا وہ دوسرے لڑکے سے باتیں کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ خداون جو ہے وہ کہاں چلا گیا کیا اسے نظر نہیں آتا کیا خدا کو پتا نہیں کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ دکھ میں ہے پریشانی میں ہے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور جو کٹنگ کروانے لڑکا اس کے پاس آیا تھا وہ خموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا جب اس کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی شاپ سے باہر چلا جاتا ہے اور باہر سے دو لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جن کے بہت زیادہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں لمبی لمبی ان کی داڑیاں ہوئی ہوتی ہیں اور اسی شاپ والے لڑکے کو کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی ان کی کٹنگ کی ہے اور وہی شاپ والا لڑکا کہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے ہی نہیں تو میں ان کی کٹنگ کیسے کروں اور جو لڑکا ان دو لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس نے شاپ والے سے کہا کہ میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا تھا جب ہم خداون یسول مسیح کے قریب نہیں جائیں گے اس سے مانگے گے نہیں تو وہ کیسے ہماری دعاوں کو جو ہے وہ سنے گا کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے کھٹ کھٹا ہوگے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمارے لیے بند راستوں کو اور بند دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ خداون آپ سب کو بڑی برکر دے خداون اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکر دے آمین حالیلویہ رب الفاج میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس وقت کے لیے جو تُو نے مجھے بخشا کہ میں تیری پاک حضوری میں آئی اے زندہ جلالی باپ تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیری حضوری میں جھکیں تیرے نام کو عزت اور جلال دے اے رب الفاج ہم مبارک لوگ ہیں جو تیری حضوری میں آتے ہیں تیرے آگے جھکتے ہیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اے زندہ جلالی باپ آج کلام کے وسیلہ سے تمام زندگیاں جو ہیں وہ برکت پائیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور تیری حضوری میں جھکیں تُو سے مانگیں اور واپس مانی کیونکہ تُو کھوئی ہوئی بیڑوں کو اپنے پاس بلانے کی قدرت رکھتا ہے تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ماف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اے زندہ جلالی باپ اسی طرح نیشنل نیوز چینل کے ساتھ ہونا اے زندہ جلالی باپ یہ چینل واپس مانی کامیابی اور سرفرازی حاصل کرتا جائے اور واپس مانی جتنے بھی خادمین یہاں آ کر واپس مانی تیرے کلام کی منادی کریں اور واپس مانی تمام واپس مانی زندگیوں کو بڑی برکت دینا مسیح اسو کے نام سے آمین موسیقی